سبسکرائب کریں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے چار ٹرن کے جو سیلنگ ٹائپ یونٹ ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے سرویس سیکھیں گے اور اس کو جو ہے کیسے آپ جو ہے اس کی ٹوٹلی چیزیں جو ہے پارٹس کو اپن کر سکتے ہیں اور کیسے جو ہے اس کا ویپوریٹر آپ باہر نکالیں گے اور پھر آپ اس کو آسانی سے کیسے جو ہے وہ سرویس کر کے واپس فٹ کریں گے تو بہت ہی سیمپل سی ویڈیو ہے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے گا یہاں پر اس کے اوپر جو گریل ہے وہ میں نے اتار لی ہے جو کہ ہم نے جو سیلنگ سے جب اس کو اتارا تو تب ہی اتار لی تھی یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اس کے جو ہے جیک وغیرہ جو ہے اتارنے ہوتے ہیں جس میں پی سی بی بورڈ میں جو کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ نے اتار کر پی سی بی بورڈ کو ریموو سب سے پہلے کرنا ہے یہاں پر آپ کو سکریو وغیرہ دیکھنے کو ملے گے جو کہ ہم اوپن کر کے اس کی ڈرین کو نکال سکیں گے یہ سکریو ہے کورنر والا اسی طرح اس سائیڈ پر بھی آپ کو ملے گا کورنر والا سکریو اس کو ہم اوپن کریں گے اس کی ڈرین کو باہر نکالنے کے لئے تو اسی طرح آپ کو دونوں سائیڈ پر چاروں سائیڈ پر اس طرح کے سکریو مل جائیں گے سب سے پہلے ہم نے پی سی بی کٹ کو ریموو کرنا ہے آج کی ویڈیو ہے ہماری اس کو سرویس سے ریلیٹیڈ اور اس کے پارٹس کو آپ کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ بیچ میں آپ کو بلور مل جاتا ہے وہ آپ کا ڈرین کے بعد میں ہی اوپن ہوگا اوکے جیک وغیرہ جو ہے آپ کو فین موٹر کے بلور جو ہے اس کا فین موٹر کے ٹوٹلی جیک جو ہے وہ اس کے سینسر وغیرہ کے وہ آپ نے یہاں سے اس کو ریموو کر لینے ہے تاکہ آپ کی پی سی بی کٹ جو ہے وہ آسانی سے باہر آسکے سب سے پہلے آپ کو پی سی بی کٹ کو باہر نکالنا ہے اس میں سب سے امپورٹن یہ ہے کہ آپ جو چیز اوپن کر رہے ہو اپنے مائنڈ میں سیو رکھیں کہ ہم نے کون سا جیک جیک ٹو جیک تو چلے وہ لگ جاتے ہیں باقی آپ کو فیٹنگ اس کی دھیان میں رکھنی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اوپن کیا ویسے ہی ہم نے سیم اس کو جو ہے بعد میں کلوز کرنا ہے آف کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے اب ہمیں اس کا سکریو وغیرہ جو ہے وہ اوپن کر لینے ہیں اوکے تو میں اس کے ڈرین والی سکریو جو ہے وہ سب سے پہلے اوپن کر لیتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کورنر پر لگے ہوئے ہیں چار سکریو تو چاروں کورنر پر آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھنے کو ملیں گے تو چاروں سکریو آپ نے اوپن کرنے ہیں تاکہ آپ کی ڈرین جو ہے وہ آسانی سے باہر آ سکے تو ڈرین کے جو سکریو اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اس کے بلور کا نٹ جو ہے وہ سینٹر میں ہی آپ کو ٹوپ پر اوپر ہی دیکھنے کو مل جائے گا اس کو جو ہے آپ نے اوپن کرنا ہے سیمپل رینچ یا پھر کسی بھی اس سائز کے کی کی مدد سے جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اوپن تو یہاں پر اس کو ہم اوپن کرنے کے بعد اس کی سب سے پہلے ڈرین کو باہر نکالیں گے تب ہی بلو جو ہے وہ باہر آپ آئے گا اس کا سکرو گر آپ سائٹ پر رکھتے جائیں جہاں پر آپ کو آسانی سے بعد میں ملیں اور آپ اس کو واپس کلوز بھی کر سکیں ابھی جو ہے اس کی ہم نے ڈرین کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے تو ڈرین جو ہے سیمپل آپ آہستہ آہستہ چاروں طرف سے جو ہے اس کو اوپر کریں گے تو سٹریٹ اوپر کرنے سے آپ کی ڈرین جو ہے وہ آسانی سے باہر آ جائے گی تو یہاں سے ڈرین کو ہم نے اوپن کیا اور یہ بہت ہی سیمپل ایزیلی ہماری ڈرین جو ہے وہ باہر آ گئی ہے اور یہ بلور بھی ہم نے سیمپل اوپوریٹر دیکھنے کو مل جائے گا اوپوریٹر میں یہاں پر آپ کو کچھ کلمپ لوک مل جائیں گے جو کہ اس کے اوپوریٹر کو ہینگ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور سائیڈ پر آپ کو ایک فیٹنگ چھوٹی سی ہے وہ اوپن کر لینی ہے جو کہ اس کے سکشن اینڈ ڈیس چارج جو نٹس ہیں جہاں پر فلیر نٹ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ سکری اوپن کرنا ہے جو کہ ایک لوک بنا ہوا ہے تاکہ اوپوریٹر نیچے کی طرف نہ آ سکے تو دونوں طرف دو لوک آپ کو مل جائے گا ایک یہاں پر ہے اور ایک جو میں ابھی آپ کو دکھا ہے وہ والا تو سیمپل اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور ان کو بھی باہر نکال دینا ہے ان کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کا اوپوریٹر آسانی سے باہر نکال سکیں گے اور اس سائٹ پر جہاں پر جو ہے اس کے فلیر نٹ وغیرہ ٹائٹ ہوتے ہیں اس سائٹ پر آپ کو فیٹنگ الگ سے دیکھنے کو مل جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو نیچے کی طرف سے دو سکریو سیمپل اوپن کرنے ہوتے ہیں جو کہ اوپن کر کے آپ اس کو باہر سیمپل اوپر اٹھائیں گے یہ باہر آ جائے گا تو کافی گندہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سروس جو جرنل سروس ہے جو پرو پر اس کو اوپن کر کے وہ طریقہ ہی آج آپ کو میں بتا رہا ہوں تو یہاں پر اس کا ایک کلمپ ہے سائٹ پر وہ آپ ریموو کر دیں اور اس کی وائر الگ ہو جائے گی فین موٹر کی آپ فین موٹر کو بھی باہر نکال سکتے ہیں بہت اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں سیمپلی مین ہمارا جو ہے وہ فوکس ہے ہمارا اس کا ایوپوریٹر کو اس کو ہم نے جو ہے ہائی پریشر واشر سے اس کو واش کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے اب ہم لوکس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو لوکس کو بھی ریموو کر دیا ہے ہٹا دیا ہے اور ابھی اس کے جو ہے وہ سکریو دوسری سائٹ سے ٹوٹلی سکریو اوپن ہو چکے ہیں اب ہم جو ہے اس کو اوپر کے طرف اٹھائیں گے تو یہ سیمپلی باہر آ جائے گا تو اس کو ہم ریموو کر لیتے ہیں اور پھر ہم سیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے جو ہے سروس کرنا ہے اور کچھ پوائنٹس کی باتیں ہم بیچ پر سیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے جو سکشن ڈسچارج جہاں پر کنیکٹ ہوتے ہیں فلیر نیٹ وہاں پر آپ کو ٹیپنگ کر لینی ہے اچھے سے جیسے کہ میں نے یہاں پر اوپر ٹیپنگ آپ دے سکتے ہیں کر لی ہے تو یہاں پر چار یونٹ ہم نے ٹوٹلی اوپن کیے ہیں جن کو ہم نے ایک ساتھ ہی اوپن کیا ہے اس لیے اوپن کیا ہے تاکہ ہمارا جو ہے ٹائم اتنا زیادہ ویسٹ نہیں ہوگا اگر ہم ایک ایک کو کلیر کریں گے تو وہ کافی ٹائم لگے گا اس میں جو ہے ہم چار جو ہے آسانی سے ایک ڈے میں سروس کر سکیں گے تاکہ ہمیں مطلب آسانی ہوگی ہم نے چار اگر کرنے ہی ہے تو اکٹھے ہی ہم نے اوپن کی ہے جن کی ڈرین بلور اور باقی ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی مجود ہے یہ اس کی بیس ہے بیس کو سمپل آپ کپڑے سے ساف کر سکتے ہیں بیس میں پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کپڑے کے ساتھ ہی اس کا جو ہے ڈسٹ وغیرہ ریموو کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ اب ہائی پریشر واشر سے بیٹھ کر آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے ٹوٹلی آپ جو ہے کلین کر لیں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ اچھے سے اس کو اب کر سکتے ہیں لگے لگے یونٹ میں آپ کو بتا ہوگا کہ اچھے سے ایک کلین بھی نہیں کر پاتے اور جو ہے کافی مشکل بھی ہوتی ہے نیچے پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہے اس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گندہ ہے کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ ڈسٹ موجود ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ باہر والی سائٹ سے اتنا گندہ نہیں ہے لیکن اندر والی سائٹ سے کافی زیادہ گندہ ہے تو اس کو آپ جو ہے ٹوٹلی کلین کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیر کروں اگر آپ کو اس کا پریشر جو ہے وہ اگر آپ ٹیڑا تھوڑا سا لگا دیں گے اس کو تو اس میں جو ہے آپ کے اس کے ایوپوریٹر کے اوپر کچھ اس طرح سے جو اس کی آپ دیکھ سکیں گے آپ کو شاید نشان وائٹ سا دیکھنے کو مل رہا ہوں جو کہ ٹیڑی ہو چکی ہیں اس کی فنزیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو مطلب اس کا پریشر آپ کو بالکل سٹیڑ رکھنا ہوتا ہے اور پھر ہی آپ آسانی ہائی پریشر ہے تو پھر تو آپ کو بالکل کنٹرول کر کے کرنا ہوتا ہے ابھی ہم نے ٹوٹلی کمپلیٹ کر لیا ہے ایک یونٹ اور ایک یونٹ کی بیس آپ دیکھ سکتے ہیں واش کر لی ہے اور یہاں پر اس کا وائپریٹر ویسے ہی بٹھا کر اس کے یہ کلپ اور دوسری سائیڈ پر دوسرا والا کلپ ہم نے لگا دیا ہے اور یہاں پر دور نیچے بیس پر جو سکریو لگنے تھے ایک ہی اس سائیڈ پر اور ایک ہی اس سائیڈ پر تو یہ بھی ہم نے لگا دیئے ہیں تو مطلب بہت ہی سیمپل ہے یا جیسے آپ نے اوپن کیا اب اب ویسے ہی آپ اس کو سیمپلی کلوز کر سکتے ہیں اب اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم بلور رکھیں گے تو بلور رکھنے کے بعد جو ہے آپ کا باقی کام ہو جائے گا یہاں پر اس کی جو فیٹنگ ہے وہ بھی ہم لگا دیں گے مطلب جو ہم نے سائیڈ پر فیٹنگ اوپن کی تھی شاید آپ کو یاد ہو جب یہ ابھی ویڈیو میں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہی تھا کہ اس کے سکشن ڈشچارج والے پائپس کے اوپر یہ فیٹنگ بیٹھتی ہے تو آپ اس کو سیمپل ویسے ہی یہاں پر رکھ کر اس کے جو سکریو وغیرہ ہیں وہ آپ کنیکٹ کر دیں اور اس کے ساتھ ابھی ہم جو ہے اس کی بیس میں جو ہے سب سے پہلے ہم نے رکھ دیا ہے اس کا جو کرنسر ہے سوری ایویپوریٹر ایویپوریٹر ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم بعد میں بلور رکھیں گے اس کے بعد کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اس طرح کی ترہ ترہ کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لئے اور بھی لے کر آتا رہوں گا ہر یونٹ سیم نہیں ہوتا ہر یونٹ میں جو ہے آپ کو فیٹنگ جیسے کمپنی وائز ہر کمپنی اپنا ڈیزائن بناتی ہے تو فیٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کو کافی ویڈیوز جو ہے وہ آگے آگے پروائیڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ مارے فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو جو ہے آپ اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں اور کی نیٹیو نوٹیفکیشن پر بھی آپ نے کلک کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے ویڈیوز جو ہیں وہ ایسے ہی ملتی رہے اور آپ ایسے ہی دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں THANK YOU SO MUCH ALLAH حافظ